بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈ می کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسیلیہ آپ کے حلمت میں حاضر ہے دوستو پاکستان نے آپ کو اپنے انگلینڈ کا دورہ کیا جو کہ پاکستان کی طرف سے ایک گوڈ ویل جیسٹر تھا جس کے بعد آپ کافی زیادہ باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم اس دورے کے بدلہ ہو یعنی کہ ریوارڈ دیتے ہوئے پاکستان کو پاکستان کا ایک ٹور کر سکتے ہیں جو کہ ایک ٹیسٹ میچز بھی جس میں کھیلے جا سکتے ہیں اگر ٹیسٹ میچز نہ بھی کھیلے گئے تو ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے لیے انگلینڈ لازمی پاکستان کا ٹور کر سکتا ہے تو اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے نمبر ٹو پر ہم لوگ بات کریں گے دوستو پی ایس ال کے میچز ہو سکتے ہیں کب ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سا زمبابوے کی ٹیم پاکستان کا ٹور کرنے جا رہی ہے جیہاں دوستو کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کافی ہسپیکٹڈ تھا لیکن اب پاکستان کابو پا چکا ہے تو اس کے بعد خوش خبری ہے کہ پاکستان میں زمبابوے کی ٹیم آ رہی ہے اس حوالے سے بھی آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے دوستو ویڈیو کا آغاف کرنے سے پہلے آپ مارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں دوستو انگلینڈ کے ٹیم کا پاکستان نے انگلینڈ کے ملک کا دور ٹور کیا اس وقت جس وقت انگلینڈ میں کرونا کی وجہ سے کافی زیادہ اموات ہوئی پاکستان کو سرایا گیا اول آور دا ورلڈ سے پیغامات آئے سب نے کہا گے پاکستان کا اچھا جسٹر ہے اور خاص طور پر تب جب پاکستان کے اپنے ملک میں جب پوری صورتحال تھی مازیمہ کو تر دہشتگردی کی وجہ سے تو کوئی ٹیم پاکستان کا ٹور نہیں کرتی تھی اور خاص طور سے یہ جو جورٹمنٹ ٹیمز ہیں جس میں انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ ایون ساؤتھ افریقہ بھی سم ٹائم مشکل کریئیٹ کرتا ہے لیکن ساؤتھ افریقہ پھر بھی آ جاتا ہے یہ باقی تین جو انگریز کنٹریز ہیں یہ تو بہت تنگ کرتی ہیں لیکن پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا اور انگلینڈ کھیلنے کے لئے گئے اور انگلینڈ کی جو سمر تھی جس میں فور ملین پاؤنس کا ان کو نقصان ہو سکتا تھا اگر پاکستان ٹریول نہ کرتا تو پاکستان نے ایک طریقے سے ان کے بورڈ کو فائدہ بھی پچھایا لیکن اب اس کے بعد ضبطت خبر تب سامنے آئی جب پاکستان بورڈ نے انگلینڈ سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے ملک میں دورہ کرے ہیں کیونکہ آپ ورل ٹی ٹوئنٹی بھی کینسل ہو چکا ہے تو وہاں پر ایک ونڈو کریئٹ ہو رہی ہے اس دوران آپ پاکستان کا ٹور کر لیں دوستو جس کے بعد جو روٹ کی طرف سے ایک زبزرز قسم کا بیان نکل کے سامنے آئے جو روٹ نے کہا کہ اگر میری ٹیم پاکستان کا ٹور کرتی ہے تو میں تو لازمی ٹیم کے ساتھ جاؤں گا مجھے پسند بھی ہے پاکستان اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا میں وزٹ کروں لیکن دوستو مسئلہ اس وقت سامنے آیا جس وقت جب میں نے سنا کہ اس دورے کو اکتوبر نومبر میں پلان کیا جا رہا ہے کروانے کے لئے دوستو جو کہ اولموس نیکس تو ایمپوسیبل ہے آپ کو پتا ہے آئی پیل چل رہا ہے آئی پیل کے دوران کوئی ٹیم کوئی سریز نہیں کھیلتی انگلینڈ کے بڑے بڑے پلیئر جس میں چواز بٹلر جو روٹ خود بھی اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے پلیئر سارے کے سارے آئی پیل کھلنے گئے ہوں گے تو یا تو انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کا ٹور نہیں کرے گی اس دعا اور اگر پاکستان کا ٹور انہن کیا تو ایک سیکنڈ سٹینڈ ٹیم کو وہ بھیجیں گے جون سے پلیئر آئی پیل میں موجود نہیں ہوں گے تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو دوستو اکتوبر نومبر میں تو آپ لوگ بھول جائیں کہ یہ دورہ ہونے جا رہے ہیں لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ کو یہ دورہ ضرور دیکھنے کو مل سکتا ہے می بھی آپ کو اگلے سال میں دوہزار اکیس میں دیکھنے کو ملے لیکن ایک خوشائن بات ہے کہ انگلینڈ جیسی ایک بڑی ٹیم بھی ہے پاکستان کا ٹور کرے گی اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ بات کرنے تھے دوستو پی ایس ایل میچز کا لوگوں کو کافی انتظار ہے تین میچز رہتے ہیں چیمپن ڈیسائیڈ ہونا رہتا ہے لاہور کلندر پہلی دفعہ فائنل فون میں ان کو علیفائی کرنے میں کامیاب ہوئی اور ٹورنمنٹ جو تھا وہ وہیں پر یہ بھی رکا ہوئے لاہور کلندر بھی وہیں رکی ہوئے دوستو لیکن ایم ڈی پی سی بھی نے فیلحال کے لیے ایک خوشخبری سنا دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اکتوبر کے اینڈ میں یا نومبر کے شروع میں ان تین میچز کو کروانے کی پلاننگ کر رہے ہیں جی ہاں دوستو ہوسکتا ہے کہ یہ ہمیں بند دروازوں کے پیچھے کھیلے یہ میچز کھیلے جائیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کم سے کم یہ میچز ہوں گے چیمپین بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور می بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا لاہور کلندر بھی اس ٹورنمنٹ کو جیتنے میں کامیاب ہو جائے تو دوستو یہ اچھی خبر ہے اور اس کے ساتھ ہی ایم ڈی پی سی بھی نے بتایا کہ زمبابوے کی ٹیم پاکستان کا ٹور کرنے جا رہی ہے جی ہاں دوستو کافی حد تک فائنل ہو چکا ہے کہ زمبابوے پاکستان کا ٹور کر رہا ہے اگرچہ ابھی افیشلی اناؤنس تو نہیں ہوا لیکن زمبابوے شو کر رہا ہے اپنا ایک انٹرس شو کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کا ٹور کریں گے ان کو بہت زیادہ لاؤز بھی ہوئے آپ کو بتایا کرونا وائرس کی وجہ سے ان کا بورڈ نقصان میں جا رہا ہے تو وہ نومبر میں دویا کرنے تو پی ایس ال کے میچز ہوں گے اور اس کے فوراں بعد ہی زمبابوے کی ٹیم پاکستان آجے گی اور پاکستان میں اسی جو ایک بابل کریئٹ کی ہوگی بائیو سیکیور انوائرمنٹ کریئٹ کریں گے جس میں پاکستانی پلیئرس کو رکھیں گے تو اسی کے ساتھ ساتھ زمبابوے کے ساتھ پاکستان کی سیریز بھی ہو جائے گی دوستو خوش خبریں ذرائع سے یہ بھی ملے ہیں کہ اس سیریز کی تیاریاں بھی ہونی شروع ہو گئی ہیں اور اس بائیو سیکیور بابل کو پریکٹس کرنا ہے کہ کس طریقے سے اس بائیو سیکیور انوائرمنٹ کو کریئٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے پلیئرس کو رکھنا ہے تو دوستو یہ اچھی خبر ہے اور ہم پاکستان میں ایک بار پھر سے انٹرنیشنل کرکٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند رہے تو اس کو لائک کومنٹ شیئر ضرور کرے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا ہماری آنے والی اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ